نمشکار آپ سب کا میرے یوٹیپ چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمیل آتکانیلیسس کریں گے جن کی عمر جو ہے ساڑھے تیس سال ہو چکی ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ سر میری سگائی ہو چکی ہے پتی کیسا ہے آگے ہماری بنے گی نہیں بنے گی وہ جاننا ہے سرکاری نوکری لگے گی یا مجھے پارلر کا ہی کام کرنا پڑے گا ماتا پتہ کی صحت کے بارے میں جاننا ہے میری آئیو کے بارے میں جاننا ہے مجھے ہارٹ پروبلم سے بڑا ڈر لگتا ہے کہیں مجھے ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہوگی اور میری عمر کتنی ہے دیکھو پکچر اگر آپ صحیح دو نا تو سب کچھ پتا لگے ابھی میں دکھاؤں گا آپ نے کیا پکچر دیئے ہیں دیکھو یہ ہاتھ یہ جو ہے آپ اس طریقے کی پکچر دے رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو ان میں سے میں مانگواتا رہتا ہوں مانگواتا رہتا ہوں مانگواتا رہتا ہوں ایک وی فوٹو صحیح آ جائے گی میں وہیں پر اسے اکے کر دوں گا دیکھ رہے ہو آپ کوئی بھی پکچر کی کلیٹی ہے نہیں ہے نا پھر ٹکڑوں میں فوٹوگراف مانگوائی کہ مجھے ٹکڑوں میں دے دو پھر ٹکڑوں میں لے کر میں نے آگے آپ کی جو ہے ہر ایک چیزیں بتانی شروع کری لیکن میں اتنا شیور ہوں کہ جتنے سال میں بتاؤں گا چون سال تک میں بتا رہا ہوں چون سال تک کی چیزیں ویسے ہی ہوں گی آپ کی عمر میں بتا سکتا ہوں سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن پلس ہے ٹکڑے جہاں تک ماتا پیتا کی صحت کے بارمیلے میں وہ بھی میں بتا دوں گا ٹکڑے جو یہ ایسے تھوڑی سی پکچر صاف آئی ہے جہاں آئی ہے میں اسے اکے کر رہا ہوں ٹکڑے پکچر صاف دیا کرو میں نے سافٹ ویر سے کلیر کری ہیں یہ چیزیں اس میں کیسے چیزوں کو پکڑتے ہیں وہ بھی سیکھ لو آپ لوگ پہلے بیس سال کی ریکہ کو پکڑ لیتے ہیں یہ جو ٹرینگل بنا ہے نا یہ راہو کے پرباب پر یہ اکیس سال کا ہے ٹک ہے یہ اکیس سال کا ہے یعنی یہ بیس سال کی ریکہ ہے یہ انیس سال کی ریکہ ہے یہاں پر ٹک ہے یہ دیکھ لو اٹھارہ سال یہ کیا ہے یہاں پر آئیز لینڈ آئے ہوئے ہیں نا بیماری کی ریکہ اٹھارہ سال انیس سال بیماری کی ریکہ اب ایسی ریکہوں پر دیکھو ایسی ریکہوں پر اگر آپ سٹڈی کرتے ہونا تو آپ کو دور جانا پڑے گا یعنی تھوڑا سا ٹرینگل زیادہ کرنی پڑے گی ایسی ریکہوں پر اس کے اوپر ایسے ٹرینگل بنے سٹڈی کے تو کتہ اچھا فارمولہ ہے یہاں بیماری کی ریکہ ہے یہ ریکہ اب دیکھو ایک سائن ہے یہ یہ سائن ہے نا اب یہ سائن اپنے آپ میں میں نے کیا کہا کوئی سائن ایسے بھی چلتا رہے تو کیا ہوتا ہے یہ سائن کہتا ہے ریٹائرمنٹ کا لیکن میں نے یہاں پر بولا کہ پاپا یا تو ریٹائرمنٹ یا یہاں ٹرانسور سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ایک سائن پروپٹی کا بنا ہوا ہے ایک سکوائر بنا تھا آپ لوگ ایسے ماہ سمجھے کرو آپ ایسے سمجھ لو کہ سکوائر بنا ہے بنا ہے نہیں بنا ہے بنا ہے سر بنا ہوا ہے تو یہ سائن جو ہے وہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہاں کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہاں پر نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ sign کیا ہے یہ sign کیا ہے یہاں پر آپ کے پتا جی یہاں تک آتے آتے نا وہ retirement لے لیں گے یہاں تک retirement لے لیں گے اور یہاں پر گھر بھی بنانا ہے آپ نے یہ کتنا بڑی signe بنے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ سارے square بنے ہوئے ہیں گھر بنا ہو گئے اب میرے چینل کو آپ لوگ یا پام ریڈر سمجھ میں کیوں نہیں آتی انہیں ریکھا کیوں نہیں سمجھ آتی وہ آتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں اب ان کا ہاتھ ہنڈر پرسنٹ میچ ہوئے ہنڈر پرسنٹ میچ ہوئے میں نے کیسے چیزوں کو پکڑتا ہوں وہ میں آپ کو دیکھو یہی پر یہ پروپٹی کے سائن بنے ہوئے تھے یہ آئیز لینڈ آیا ہوا تھا چوبیس سے آپ نے کام کروانا شروع کرا پہلے ایک ٹرینگل بنا دیا یہاں پر یہاں پر آئیز لینڈ لے آئے پھر پیسوں کی تھوڑی سی کمی ہو گئی اور اس سال تک آتے آتے آپ کے پاپا جی نے ریٹائرمنٹ لے لی اب اس کے بیچ میں آئیز لینڈ ڈھونڈیں دیکھو وہ بھی تو ایک آٹ ہے کلا ہے یہ دیکھو یہ بیماری کی ریکھا ہے یعنی گھر پر بیمار ہوں گے پتا جی یا ماتا جی بیمار ہو جائیں گی پچیس سال چوبیس سے پچیس سال یہ ایک ریکھا آٹ گھوم گئی پیپر دینے کے لیے دیکھو پیپر دینے کے لیے آپ جاؤ کے آریا سمجھ اب مین پیپر کی بات کر لیں یہاں پر آپ نے ایک پیپر دیا ہے یہ ایک پیپر دیا ہے آپ نے ستہ سال پر اسے کی آس لگا کے بیٹھی تھی نا کہ یہ میرا نکل جائے یہ کچھ ہو جائے تو میری لائف بن جائے گی دیکھو یہاں پر بھی یہاں پر بھی ہے یہ سائن یہ سائن یہ سائن اور یہ سائن یہ الگ الگ سائن ہے یہ دیکھو یہ کیا سائن ہے ایسے ایسے ان کا سائن کا کیا مطلب ہے دیکھو اس جگہ پر ساڑھے ستہیس سال پر پرابلم جرور آئے گی آپ کو ٹھیک ہے اور یہ انتیس سال کا ٹائم پر اڑائے گا یہ یہ انتیس سال کا ٹائم پر اڑائے گا ادھر بھی پرابلم آئے گی اچھا اب یہ پرابلم اس جگہ پر جو یہ پرابلم چل رہی ہے نا یہ آپ کی گھر پر بیماری کی ریکھا ہے یہ بیماری کی ریکھا ہے انتیس سال پر بیماری کی ریکھا ہے انتیس سال پر بیماری کی ریکھا بنتی ہے اب دیکھو میں کیسے ان ریکھاؤں کو پکڑتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک پکڑا دیکھو سمجھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ریکھا جو ہے ہم کہاں پڑھتے ہم یہاں پڑھتے یہ اس جگہ پڑھتے ان ریکھاؤں کا concern اس والے ٹرینگل سے کے ساتھ بنا ہوا ہے بنا ہے یعنی یہاں پر کوئی رشتہ ہے 29 پر ہے اب دیکھو میں آپ کو آپ کے گھر کی مصیبتیں دکھاتا ہوں وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں یہ کیا ہے 34 پیتیس سے شروع ہو رہی ہیں 34 پیتیس سے یہ شروع ہو رہی ہیں یہ دیکھو نا یہ problem solve ہو جائے گی اس جگہ پر آ کر solve ہوگی اس جگہ پر یہ square بنا ہوا ہے یہ dot ہے یہ square بنا ہوا ہے یہاں پر آ کر solve ہوگی 43 سال پر solve ہوگی لیکن ہو جانے تو ہو جانے تو کوئی بھی دکت ہے ہو جانے تو آپ نے اپنے گھر نہیں مائکیں نہیں آنا لڑائی ہو جائے جھگڑے ہو جائے کچھ بھی ہو جائے مائکیں نہیں آنا رہنے کے لئے آئے چلے گئے آئے چلے گئے آئے چلے گئے بس اتنا کرلیچے کا اتنا سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا ہاتھ جس ڈھنگ سے چل رہا ہے نا اس میں پرشانیاں جادہ ہیں آئیزلینڈ جادہ ہیں ہیلتھ بھی بتاؤں گا یہاں پر مدر کی فادر کی ویسے مدر کی آپ کی عمر جاتا ہے جہاں تک مجھے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے جب ایک ایک سائن پکڑیں دیکھو کتنا باریک سائن ہے اسے کتنا ٹائم لگا مجھے اس سائن کو پکڑنے میں ابحاظ تو مجھے ہو گیا تھا کہ یہاں پر ہے کچھ دیکھو یہ ایک سائن ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ دیکھو یہ یہ اس جگہ پر یہ سائن کیسے بنایا پہلے ایسے بنا پھر ایسے بنا یہ یہ ہے 33 سے 34 سال 33 سے 34 سال چلو ابھی آپ کو ایک کٹ کا نشان دکھاتا ہوں یہ کٹ کا نشان ہے نقصان ساڑھے بتیس سال یہاں پر ہیلتھ پرابلم دیکھو ایک یہ ریکھا ایک یہ ریکھا دھیان رکھنا ہے نقصان اور ہیلتھ پرابلم ساڑھے بتیس سال ٹھیک ہے اچھو اور دیکھتے آپ کے لائف میں یہ سائن کیا کیا امپورٹنس دیتا ہے آپ کی نوکری کے لیے دیتا ہے یہ یہ نوکری کے لیے ہے سائن اگر یہ گروپ بی اور سی کی تو یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ چینج ہوگا سمجھتے رہیے تیتیس سے چوتیس سال کے بیچ میں وہی یہاں پر تیتیس سے چوتیس آ رہا تھا تیتیس سے چوتیس میں یہ چینجنگ آ رہی ہے یہاں پر انہی ریکھاؤں پر یہ ٹریولنگ کی ریکھا بنی تو یعنی پیتیس میں بھی آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے دیکھوگے یہاں دکت بھی آئے گی پیتیس میں چھتیس پر ایک چھوٹا سا سکوائر بنا ہے چھوٹا سا سکوائر بنا ہوئے یہ چھتیس سال یہ کوئی کام سے ریلیٹڈ ہے اب دیکھو میں اسے اور اسے کام سے ریلیٹڈ زیادہ سوچ رہا ہوں آپ کی جوب سے ریلیٹڈ کم سوچ رہا ہوں کیونکہ اس کے نیچے آئیزلنڈ آئے ہوئے تھے اس لیے میں نے کہا اکتیس سال تک بس کیول اس کا ریزلٹ جون تک دیکھ لیجئے گا اس کے بعد نہیں آتا ہے تو آپ کو اپنا کام ہی کرنا پڑے گا وہ آپ کا پارلل ہوگا پارلل تھوڑا سا دور رہے گا آپ بتیس سال سے اسے کام شروع کرو گے بتیس سے لے کر تھوڑی سی دکت آئے گی تیتیس اور چوتیس سال یہاں پر جو ہے آپ تھوڑا سا چینجنگ کرو گے چلے گا نہیں یا کوئی چینجنگ کرو گے اگر یہاں پر جوب لگتی ہے تو کوئی آپ کا پروفائل چینج ہوگا یعنی سامتنگ اور وہاں سے تھوڑا سا آپ کو زیادہ ٹریولنگ کرنی پڑے گی یہ رہا پیتیس سال پر تھوڑی سی دکت آئے گی چھتیس سال پر یہ ایک سکوائر بنا ہے یہ کوئی پروپٹی یا کام سے ریلیٹڈ چیزیں یہاں پر انڈیکیٹ کر رہی یہ کام جو ہوگا یہ 49 سال تک چلے گا یہاں 39 تک چلے گا ٹھیک ہے اب یہ ساری تو یہ آپ کے گھر کی جو ڈسپیوٹ ہے یہ تو ابھی تک کیریون چل رہے ہیں بھائی کیریون چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں یہ یہ آپ کے جو ہیں لڑائی جھگڑے ہیں گھر پر لڑائی جھگڑے دیکھو کیسے پتا لگتا ہے پروپٹی کے سائن یہ راہو کا ہے زندگی میں جیدہ تکلیفیں ہوتی ہیں جیدہ ٹینشنیں ہوتی ہیں تو یہ ملتی ہے کچھ نہیں ہوتا ہوں جانے دو یہاں آکے یہ میجر ہے یہ آپ کا 42 سال جو ہے میجر ہے یہاں پر بیماری کی ریکھا بھی آئے گی کسی کو کچھ بھی آئے گا ایک یہاں پر تھوڑا سا دھیان رکھنا اس جگہ پر بھی دکھت مجھے دکھائی دے رہی ہے تو ایک یہ سال میں وہ جب آپ کو فیڈ بیک دوں گا تو میں بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ 43 سال تک آپ کا گھر ہو جائے گا 44 سال پر بھی لڑائی چھکڑے رہیں گے یہ ہے آپ کے گھر پر ممی کی ریکھا جو آپ کے کہیں جو ہے ہیلتھ پرابلم یا سمتنگ کچھ کہہ رہے ہیں نا یہ ہے آپ کی 44 اور 45 سال یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی گڑ پڑ ہے آپ کے گھر پر تو یہاں دو باری میں نے آپ کے گھر پر انڈکیشن 34-35 سال یہاں پر کہا لڑائی جو ہوں گی وہ 37 سال پر بھی ہوں گی 38 سال پر بھی ہوں گی کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے آئیز لینڈ بنے ہوئے ہیں یہ آئیز لینڈ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی رہے گا اور یہ سال جو ہے آپ کا 44 اور 45 سال یہاں مجھے گڑ بڑ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان سالوں پر ابھی تک آپ کیا کر رہے ہو ٹریولنگ کر رہے ہو یعنی تھوڑا سا دور ہے آپ کا یہ وہ ہے ریکھائے ٹھیک ہے اب اس میں ایک سائن ہے جو کی 40 سال کا ہے جہاں پر آپ آپ کے گھر پر الگ ہونے کی سمبھاونائے شروع ہو جائیں گی یعنی یہ سمیں دیکھو یہ تھا 43 یہ 42 یہ 41 اب دیکھو 40 سال کی ریکھا پر جرا ہم جاتے ہیں یہ دیکھو اس جگہ پر ہوں گے سکوائر بن کر دیکھو ٹھیک ہے یہ ہی پہلے ہم نے کہا تھا آئیز لینڈ شروع ہو چکے ہیں آپ کے گھر پر لڑائی جھگڑے اور یہی ریکھا یہاں پر یہ والا سائن بنایا ہے یہ دیکھو یہ یہ سائن ٹھیک ہے یہ سائن ہے آپ کی پروپرٹی سے ریلیٹڈ الگ ہونے کا سائن ہے تو یہاں پر آپ جو ہے الگ چالیس اکتالیس پر رہو آ چکا ہے الگ اور بیالیس سال پر کوئی بیمار پڑے گا دکھتیں آئیں گی اور اس کے بعد تیرتالیس سال تک آپ کا گھر جو ہوگا وہ بن جائے گا یہ تو رہا آپ کا سال لیکن اتنی لڑائی بنیے بیالیس سائن ہے سال بیالیس تو یہ یہ سہی نہیں ہوگا یہ سہی لکشن نہیں ہے میں بس آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چوون سال کے بعد مجھے یہ بھی آپ کی تھوڑی سی گڑبر لگی تھی اور یہاں پر ویسے سکوائر تو مجھے سمجھ آ گیا تھا لیکن مجھے ہیلتھ پرابلم جادہ چاہیے اس پر آپ فوکس جادہ کریں کیوں کیونکہ چوون سال کے بعد ہی مجھے کچھ آپ کی ہیلتھ میں پرابلم دکھ رہی ہے تو آپ کو کیا دھیان دینا ہے چوون سال کے بعد اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا اور اس کے بعد نہ تو آپ نے کوئی چیز چینج کرنی ہے کوئی بھی چیز چینج نہیں کرنی کوئی آپ کے پتی بزنس کو بڑھانا چاہیں کچھ کرنا چاہیں یہاں کے بعد ریکمینڈیشن نہیں ہے اگر کروگے تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں یہاں دکھتے زیادہ آئیں گی اور پرشانیاں زیادہ آپ کو فیس کرنی پڑیں گی اس کے پاس سے لیکن پکچر صاف نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے پاس سے پکچر صاف نہیں ہے بس اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمر آپ کی سیونٹی نائن پلس ہے لیکن کچھ سال آپ کے خراب جائیں یہاں سے لے کر یہاں تک لگ بگ ان سٹھ سال سات مہینے تک مجھے کچھ ایسا ابحاث ہو رہا پر لیکن شور نہیں ہوں میں اس کے بعد صحیح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کوئی کوئی نہ کوئی پرابلم جرور ہے پر لیکن میں نے اسے زوم کرا تو آپ نے جتنا مرچی ہو جائے تیر تالیس سال تک آپ کے گھر پہ جو بھی بھچال آئے جو بھی دکھتے آئے آپ نے اسے سہنا ہے سہنا ہے پس اتنا ہی کہوں گا اور ماتا جی کی طبیعت جو ہے وہ چوالیس پینتالیس سال یہاں پر زیادہ خراب رہی ہے پتا مجھے آپ کو ایک ایک انڈکیشن اکتیس سال اگر آتی ہے لڑکی کے چانسز اکتیس سے بتیس سال پر دکھ رہے ہیں اور لڑکے کے چانسز تیتیس سے چونتیس پورا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر لڑکے کے چانسز ہے ٹھیک لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے لڑکیاں مجھے تھوڑا سا زیادہ دکھ رہی ہیں لیکن لڑکے لڑکا جو ہے وہ آپ کا ہو کا ٹھیک ہے تو ایک بڑی فیڈبیک دے دیتا ہوں اور ایک ریقویس ہے پلیز پکچر کی کو سب کچھ بتاؤں گا میں پکچر کی کو امپروف کرو سوفٹ ویر سے اتنی بارک ریکھ آئیں اتنی زگ 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 اور اس میں دو پکچر کو جو آپ کی پرڈکشن کو ہنڈر پرسن صحیح رکھنا یہ ایک چیلنج ہوتا ہے آپ کی عمر ابھی ساڑھے تیس سال ہے میں لکھا اکتیس سے بتیس سال کے بیچ میں یہاں پر بچہ اگر کوئی بیمار پڑے گا تیس سا چوتیس ایسے آئے گا ورک ہارڈ کرنا پڑے گا آپ کو ورک ہارڈ لیکن ٹریولنگ تو آپ نے کرنی کرنی 35 سال پر بھی آپ کو دککت آئے گی 36 سال پر اگر جوب نہیں لگتی ہے تو آپ 32 سال پر جو کام شروع کروگے اس میں تھوڑا بہت دکتے آئیں گی لیکن 33 سے 34 سال جیسے ہی آئے گا یہ ہی پر سب کچھ ہے چینج یا تو جوب لگتی ہے تو آپ کا پروفائل چینج ہوگا اور اگر یہاں پر آپ تھوڑا سا اس چیز کو بڑھانا چاہوگے یعنی تھوڑا بہت آپ کو لگے گا کہ یہاں پر چیز صحیح چل رہی ہیں اور 34 سال جیسے ہی آتا ہے 34 سے 35 سال ٹریولنگ کی ریخائیں بنی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے گھر پر 34 پر پر شروع ہو چکی ہے لڑائی جھگڑے ہو چکی بیماری کی ریکھائیں ہو چکی ہے 36 سال گلت ہے 38 سال پر آپ پر یہاں پر لڑائی جھگڑے آ رہے ہیں اور 38 سے 49 سال جیسے ہی آ رہے ہیں یہاں پر تھوڑا بہت disturbance کے قررن آپ کا آنا جانا تو ریلیٹڈ میں نے لکھا ہے کوئی دکت یا کوئی بیمار ہوگا یہاں پر گھر پر آپ کے سسرال میں ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کی لائف میں 45 سال تک آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو 48 سال آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھی جا سال پر بھی کوئی کام میں انہیں دکھ جرور آئے گی اور 54 سال سے چیزیں ٹھیک چلی جائیں گی لیکن اس کے بعد سے آپ نے 69 سال 7 مہینے یا 10 مہینے تک آپ کوئی کام کو نہیں بڑھانا کوئی کچھ نہیں کرنا اس کے بعد یہ ترقی کی ریکھائیں یہ آپ کی لائف میں انڈیکیٹ کر رہی ہے اس کی سٹرنف بڑھ رہی ہے اور پھر آپ کی لائف جو ہے وہ سموت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ مجھے ہارٹ کی پرابلم دیکھو ایسے ہاتھ میں میں تو صاف کہتا ہوں بھگوان نے کیا حال کر رکھا مرجی لوگوں کو بھلا کرتے رہو آپ آپ کو تو کریڈٹ ملے گا ہی نہیں سورے پر اتنی ریکھائیں کریڈٹ دلائیں گی نہیں آپ کو ہمیشہ سننے کو ملے گا نہ تو آپ کی ساس سے بنے گی نہ کسی سے بنے گی بس اپنی جمعیداریوں کو پورا رکھو باقی ان تین اپائے کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑ نا ترتالیس سال تک رہو کے اپائے کو جرور کرنا ہے 43 years تک جرور کرنا ہے یاترہ ریکھا آپ جو اس ریکھا کو دیکھ کر مجھے یہ indication لگ رہا ہے definitely کچھ group B اور C کی کیونکہ جس ڈھنگ سے یہ یاترہ ریکھا بنی ہے یہ آپ کو ٹریولنگ کرا رہی ہے سب کچھ کرا رہی ہے ورک ہارڈ کرواری ہے وہ ریکھا بنی ہوئی ہے definitely ہے definitely تو پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ positive رہو 31 سال جون تک یہ ہی کے بعد ساری چیز آپ کی ٹھیک ہوں گی اور آپ کو بات بول دیجئے گا کہ اپنی بہن کے ساتھ کوئی بھی property purchase نہیں کرنی ہے ٹھیک بہن کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ property purchase نہیں تو فسیں گی ٹھیک یہ ہے آپ کے ہاتھ ویشلیشن اگر پسند آئے تو پلیس لیکھ کیجئے کمنٹ شروع دھنی